کہ آپ خود کشمیر سے ہیں اور سپیہ کا تعلق جو ہے وہ جی بی کشمیر بلوچستان کے پی پورے پاکستان سے کہیں نہ کہیں وہ جڑا ہوا ہے سر دس سال ہو گئے ابھی وہاں اس کی سیلیبریشن ہونی ہے ان دس سالوں کی اور چائنا کا ڈیلیگیشن آ رہا ہے تین دن کی چھٹی بھی دی گئی ہے اسلامباد میں کیا دیکھ رہے ہیں کہ واقعی جو ہم 2014 میں کہتے تھے یا 13 میں کہتے تھے اور اب 2023 میں ہم پہنچے تو ہم نے چلو ہنڈر پرسنٹ نہ سہی سیونٹی یا سکسٹی فائیب یا سیونٹی فائیب پرسنٹ چیزیں اچیو کی ہیں ہم نے بڑا کچھ اچیو کیا ہے سی پیک سے بلکہ ہم نے تو کچھ ہم نے نہیں آپ لوگوں نے کہ ڈیر سو پیزا کی فرانچائزز امریکہ پہ کھل گیا ہے سی پیک کی پیکوں سے سب سے بڑی اچھیومنٹ ہے تو یہ بڑی آہ تو بات یہ ہے کہ سی پیک آہ جہاں پہ تھا تقریباً وہیں کھڑا ہے دوزا سترہ اٹھرہ سے لے کے اب تک تو یہ سٹاپ اینڈ سٹارٹ اس کی نویت رہی ہے اور بہت سارے پروجیکٹ جو ہے ان پہ تو کام ہی نہیں ہوا کچھ مین جو کام ہے وہ آہ سڑک کا اور ریلوے لائن کا آہ اس پہ بھی پیچز میں کام ہوا ہے ریلوے ایم ون پہ بھی تک کام شروع نہیں ہوا نہیں ہوا اس پہ نہیں ہوا بالکر صحیح کیا رہا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ اس لیے کوئی ایسا بہت دفت سالوں میں کوئی بہت زیادہ حسنہ کارکردگی نہیں دکھائی کسی نے نہ چائنہ کی طرف سے نہ ان کی طرف سے بیسے کے لیے تو پاکستان اس میں جو ہے مارک کھا رہا ہے ادھر بلوچستان میں سی پیک کو لے کر آہ بہت ریزنٹمنٹ ہے سی پیک روٹ پہ کئی دفعہ جو ہے وہ بلوچ آہ حملہ کرتے ہیں اور آہ کراچی میں بھی آہ بلوچوں نے چائنیز لوگوں پر حملے کیے ہیں اپنی ریزنٹمنٹ آہ ایکسپریس کرنے کے لیے کہ وہ نہیں چاہتے سی پیک جو ہے وہ پاکستان کے ٹھون کے اوپر مسلط ہو بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ بلوچستان آزاد ہو اور اس کے بعد پھر بات چیز آگے بڑے سی پیک کرنا یا کیا کرنا اس حوال سے گلگت بلکستان میں ایکالوجی بڑی ایفیکٹ ہوئی ہے جو بڑے بڑے ٹرک صبح شام چلتے ہیں ان کی ڈسٹ جو ہے اس سے لوگوں کو چیسٹ کی تکلیف شروع ہوئی ہے ایلرجی ہے پھر آپ نے اتنے بڑے پیمانے پہ جو یہ داسو ڈیم کر رہے ہیں اس کے ایکالوجیکل ایفیکٹس جو علاقے میں پڑے ہیں وہ بڑے خراب ہے سو سے زیادہ دہار جو ہے ہزاروں سالوں سے جو تھے وہ آپ نے وہاں سے مٹا دیئے پھر آپ نے وہاں پہ جو پرندے اور جانور تھے وہ ان علاقوں سے مائیگریٹ کر گئے اور نئی ہی ان سے ایڈجسمنٹ ایڈیپٹیشن ہو پا رہی ہے تو نئی جگہ ہے اوپر سے کلائمنٹ چینڈ کی اثرات ہیں بہت سارے چیزیں ہیں تو کوئی ایسا قابل ذکر پہلو نہیں ہے سی پیک کا جس کے اوپر میں بات کر سکوں کہ جی یہ بڑی اچیومنٹ ہوئی ہے اچھا ٹاکس سب ایک چیز اور ہے جب شروع شروع میں یہ پروجیکٹ آ آنے کی ہم نے خبریں سنی اسلام آباد میں تو کہتے جی ایک نیا دوبائی بنے گا کوئی کہتا ہے تنہی سنگاپور بنے گا کوئی کیا کہتا ہے کوئی کہتا ہے ہانگ کانگ بن جائے گا کوئی کیا لیکن ان دس سالوں میں کیوں ہمیں چیزوں کا فائدہ کیوں نہیں اٹھا سکے ہماری نالائی کی ہے چائنا کی پولیسی ہے یا کوئی اور چیز آپ کو انٹرنیشنل پریشر نظر آتا ہے آپ کا ٹھیک جاؤں گا اس میں دو چیزیں ہیں نا ایک تو آپ نے پاکستان میں قومی سوال کو ایڈریس ہی نہیں ہی جی حال تو بعد میں ہوگا نا پہلے ایڈریس تو کریں جی تو بلونچوں کے ساتھ آپ کا کوئی قومی سوال پر کوئی ڈسکشن نہیں ہے کوئی ان کی اٹانومی کتنی ہونی چاہیے ایک مختاری یا جو بھی ہے جی اس پہ آپ نے ان کو نہیں لیا آن بورڈ نہیں لیا اب دوسرا جو ہے وہ یہی صورتحال گلگت بلتستان کی ایک متنازہ علاقہ ہے چاہے آپ پرو انڈیا نہیں ہے پرو پاکستانی بلکل صحیح ہے بات یہ ہے کہ یہ ایک متنازہ علاقہ ہے آپ کیسے ایک متنازہ علاقے میں سی پیک کے سڑکیں گزار سکتے ہیں پروجیکٹ چلا سکتے ہیں تو ظاہر ہے جس سے آپ کا تنازہ ہے وہ تو سوال اٹھائے گا اس مسئلے کے اوپر جس جو انڈیا ہے انڈیا تو لے کے جائے گا اس کو انٹرنیشنل آہ فورمز پہ کہ بھئی یہ کیا کر رہے ہیں یا ان کو تو پاس کو پاور ہی نہیں ہے کہ یہ کریں تو ایک طرح سے پورا سی پیک کا پروجیکٹ آہ ان گلگت بلکستان انڈیا اور گلوچوں کو آن بورڈ نہ لینے کی وجہ سے بھی اس اس میں بہت رکاوٹے ہیں اور پھر پاکستان کے اندر جو ہے دیکھیں نا یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ پاکستان کا چیف ایگزیکٹیف کون ہے اصل میں ہے ٹھیکی چیف ایگزیکٹیف کون ہے سکتے ہیں تو وہ آرمی چیف ہے یا پرائم منسٹر ہے یا پریزیڈنٹ ہے یا اپوزیشن پارٹیاں ہے کون ہے کس سے بات کریں یہ ایک علیدہ مسئلہ ہے پھر ابھی تک یہ فیصلہ نہیں ہوا کہ سی پیک جو ہے اس کے پروجیکٹ جو ہے کانٹریکٹ جو ہے یہ ایف ڈیو او کرے گی یعنی فریٹیف اورگنیزیشن کرے گی یا اس کو پرائیویٹ ٹینڈر کے طور پر آہ ٹینڈر ریلیز کیا جائے گا باروں میں اور پرائیویٹ سیکٹر سے جو ہے وہ آہ آہ بھی انوائٹ کیا جائے گا لوگوں تو آرمی کا کنٹرول ہے جو وہ یہ ساری جو ہے یہ آہ اس کے راستے میں رکاوٹ ہیں سی پیک کے راستے میں جی اچھا ٹرک سب ایک چیز اگر آہ آپ کیونکہ آہ پاکستان میں بھی آپ نے آہ کافی ٹائم گزارا ہے اب ایک اور کنٹری میں ہیں اگر اس طرح کا پروجیکٹ سپوز میں کہ تو پاکستان کی جگہ کسی اور ایکس وائزر کنٹری میں ہوتا میں کہ تو افغانستان میں ہوتا میں چلے امریکہ اور ان کی ان کنٹریز کی بات نہیں کرتا میں کہ تو بنگلہ دیش میں ہوتا یا نیپال یا کسی اور کنٹری ساؤڈ ایشیا کے کسی ملک میں ہوتا یا پھر ہندوستان میں ہوتا تو اس کے یہی حال ہوتا جو یہاں پر ہے یا فرق ہوتا نہیں ظاہر ہے فرق ہوتا دیکھیں نا اب ایران میں بھی تو سی پیک کا بلکل ہے کام ہو رہا ہے بلکل ہنڈرڈ اسی کو کوئی پرابلم نہیں ہے کیونکہ وہ وہاں پہ ایک تو یہ ہے کہ کنسولیڈیٹڈ گورنمنٹس ہیں یعنی ایران کی ایک مستحق سرکار ہے بلکل ہنڈرڈ ہندوستان کے ساتھ آپ کو بتاؤں کہ آج ہم نے رپورٹ بھی کیا ہے آہ پچھلا جو مالی سال یہ اب ختم ہوئے تیس مارچ کو جی تو فورٹی سیون پرسنٹ انکریز ہوئی ہے ٹریڈ والیوم میں بیٹوین انڈیا اور ایران تو وہ تو اپنا ساپ ملک کام کر رہا ہے انڈیا کے ساتھ ملکے بھی پاکستان چائنا ہر چیز کے ساتھ لیکن یہ مسئلہ تو پاکستان میں ہے جن کو ابھی تک یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم نے پاکستان کے اندر سسٹم کون سا چلانا ہے آٹوکریسی کا سسٹم چلانا ہے ملکٹرکریسی کا سسٹم چلانا ہے پارلیمنٹری ڈیموکریسی چلانی ہے یا فیڈریشن اگر آپ کہتے ہیں تو یہ تو مجھے فیڈریشن نہیں لگتی یہ تو اب اس فیڈریشن کے لفظ کو انہوں نے تنا خراب کر دیا ہے کہ یہ تو اب یہ لگتا ہے کہ یہ تو کنفیڈریشن بنے گی یعنی تمام یہ علاقے آزاد ہوں گے اور پھر یہ آزاد علاقے جو ہے یہ ملکے کنفیڈریشن بنائیں جو اب ممتاز بھٹو اور عبدالعفیز پیرزادہ نائنٹین ایٹیز میں جنہوں نے یہ لندن میں آہ پلان دیا تھا کہ یہاں پہ کنفیڈریشن کنفیڈریشن بنائے جائے اس کو کنفیڈریشن ہویا ہے پاکستان جی تو یہاں پہ پہ پہلے تو یہ فیصلہ کر رہا ہے کہ پاکستان ہے کیا لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کیا آئی اچھا لوگ سب ایک آہ ابھی دو تین دن پہلے ہمارے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب گواہدر گئے تھے تو وہاں پہ انہوں نے کچھ باتیں کی اور انہوں نے یہ بولا کہ یہاں ہم سے لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ سپیک ہے کیا ہمیں اس سے کیا فائدہ دوسری بات یہ کی جاتی ہے کہ عمران خان صاحب نے پتہ نہیں کسی کے ساتھ مل کر اور سازش کی اور اس کو روک کے رکھا تیسری بات یہ ہے کہ چائنا جو ہے وہ کہتا ہے ہمارے فورٹی ایٹھ بلین ڈالر سے اوپر لگ چکے ہیں اور وہ اپنا رونا روتے ہیں تو یہ مسئلہ کیا ہے کہ ہر کوئی اپنا جس نے پیسہ لگا ہے وہ بھی رو رہا ہے جہاں پہ پیسہ لگا ہے وہ بھی رو رہا ہے اور جس کو فائدہ ہونا ہے وہ سب سے زیادہ رو رہا ہے بلوچ یا پھر باقی لوگ تو وہ کہتا ہے ہمیں کیا فائدہ دیکھیں فائدہ اگر دیکھا جائے تو کسی کو بھی نہیں ہو رہا یہ رکمیں ڈوب گئیں ٹھیک ہے نا آپ کوئی کسی جگہ انویسٹ کرتے ہیں جی بلکم اور وہ انویسمنٹ آپ کی ڈوب جاتی ہے وہی پاکستان میں سی چائنہ کا انویسمنٹ ڈوب گیا ہے یہ پیسے ڈوب گیا ان کے پاکستان ہے جو لگایا ہوگا وہ بھی کرزوں میں سے لگایا ہوگا وہ کہتے ہیں ہم اسی گڑا اپنا پیسے میں لائے ہے ڈوب زیادہ ڈوبے تو وہ اس لیے یہ یہ پروجیکٹ اس کا حل ایک ہے جی سی پیک کا لیکن اس کے حل کے لیے یہ ضروری ہے کہ بلوچستان ایک آزاد ریاست بنے اور پاکستانی اوکپائیڈ گلگت بلوچستان انڈیا میں شامل اور پھر انڈیا اور چائنہ دونوں مل کے سی پیک کے اوپر معایدہ کریں کہ سی پیک کو از ای ٹریڈ روٹ توورڈز میڈیٹرینین یا یورپ یا میڈل یسٹ انڈیا اور چائنہ دونوں استعمال کریں اور بلوچ جو گورنمنٹ ہے اس کے ساتھ پھر معایدہ ہو آہ انڈیا کا اور چائنہ کا کہ وہ راداری کا کیا ان کو دیں گے اور ان کو کیا بینیفٹ ہوگا اور اس طریقے سے اس کا یہ ایک حال ہے اور چائنیز بھی یہ سمجھتے ہیں میرے خیال میں کہ ان کو بلاخر بلوچ جو ہیں ان سے بات خود کرنی پڑے گی اور میں سرپرائز نہیں ہوں گا اگر کل کو چائنہ کرن آراؤنڈ کرے اور کہے کہ ہم بلوچستان کو آزاد ریاست بنانے کے حق میں ہیں اوپرلی نہ بھی کہے تو پیچھے سے ان کو مدد کرے اور سپورٹ کرے ان کے ساتھ آہ آہ جو انڈر زی ٹیبل یا آف ریکارڈ ڈیز کر کے بلوچستان کو پاکستان سے حلالہ کر لیکن اس کا فائدہ اس وقت ہوگا جب چائنہ اس بات پہ بھی اگری کرے گا کہ گلگت بلوچستان جو ہے وہ انڈیا میں شامل کیا جائے وہ کیسے ہوگا ہو سکتا ہے کچھ لے کچھ دے کی بیسس پہ ہو انڈیا کے ساتھ یہ بات کریں کہ جی آپ جو بورڈر ہے چائنہ انڈیا کا بورڈر ہے وہاں کے جو اب دو فلیش پانٹ رہ گئے ہیں پانچ کو ہڈ گئی ہیں ان میں سے کوئی ایجسمنٹ وہاں پہ یہ لینڈ کی کر لیں آپ اس میں لیکن یہ کرنا پڑے گا یہ نہیں کریں گے تو دیکھیں یہ جنگی جنون میں آرڈی انڈیا چائنہ جو ہے وہ آہ اکمیلیشن اف ویپنز کی جو دور ہے اُس میں دونوں گز گئے بلکل صحیح چائنہ بھی ہائپرسونک مزائز اور ہائپرسونک دیس ان ہائپرسونک ڈاٹ اور سیٹلائٹ بھیج رہا ہے آہ جو ہے وہ آہ تیس کے حوالے سے اینڈیا نے امریکہ سے اسی میلین ڈالر کا اپنا خرید ہے فرانس قریب ہیں. بلکل. تو وہ پیسہ جو آہ عوام کی ترقی پہ لگنا چاہیے. جو چائنیز کو بھی اپنی اکانمی کو strengthن کرنے کے لیے لگانا چاہیے. جو. لاکھوں لوگ بلک لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں پہ رزگار. بلکل. تو ان کو وہ پیسے وہاں سرف کرنے چاہیے. وہ اسلحہ انڈسٹری پہ لگا رہے ہیں. سمرینز اتنی بہنگی ہو. بلکل. بنتی ہیں. وہ سمرینز بنا رہے ہیں ساؤٹ چائنہ سیب کو آہ پٹرول کرنے کے لیے ادھر انڈیا بھی خرچ کر رہا ہے اپنے بورڈرز کو سیکیور کرنے کے لیے اور اسلے کی دور میں وہ شامل ہو چکے ہیں دونوں مولد بلکل یہ اس لیے ان دونوں کا آپس میں اب میں سمجھنا ہوں بیٹھ کے جس آرمامنٹ کے اوپر ڈسکشنز ہونی چاہیے انڈیا اور چائنہ جو ان کو اگری کرنا چاہیے کہ ہم اس حد سے زیادہ جو ہے آپ آرمامنٹس میں انویسٹ نہیں کریں گے اور پیکٹ ہونے چاہیے اور چوری تو کوئی انویسٹمنٹ کرنی سکتا ہے تو پتہ لگ جاتا ہے اگر کوئی بریٹھ کرتا ہے اس کو تو پھر وہ اس کو سب ٹیکل کیا جائے لیکن میرا خیال ہے کہ اب بھارت اور چین کو اسلہ جمع کرنا ہے کیا جو یہ پروسس ہے دور ہے اس کو کسی نے کسی جگہ پر بریک لگانی پڑی تھی اچھے ٹک سب یہ آپ نے بڑی زبردست بات کی لیکن یہ ٹرس ڈیفیسٹ انفورچنیٹلی پاکستان کا ایران کے ساتھ ٹرس ڈیفیسٹ ہے افغانستان کے ساتھ ہے ہندوستان کے ساتھ ہے چین کا انڈیا کے ساتھ ہے انڈیا کا چین کے ساتھ ہے انڈیا کا پاکستان کے ساتھ ہے ٹرسٹ نہیں کرتے اگر یہ ملتب ساؤت ایشیا میں اگر یہ چیز ہو جائے لیکن یہ کرے گا کیونکہ اگر یہ ہو جائے گا تو پھر آپ جو بتا رہے ہیں کہ ایسی ایر اپ ڈالر کا ویپن خرید رہا ہے امریکہ سے تو امریکہ کو ایسی ایر اپ ڈالرز تو پھر نہیں جائیں گے نا سر وہ پیسے تو کہیں اور جائیں گے یا فرانس اگر رافیل خریدے جارے وہ بھی بلین اپ ڈالرز کی ڈیلز ہوتی ہے کوئی لاکو ڈالرز میں تو ہوتی نہیں ہے تو سر ان کی مارکٹ خراب ہو رہی تو کیا آپ وہ کرنے یہ سارا کچھ دیں گے جو آپ بتا رہے ہیں حالانکہ ہو سکتا ہے ناممکن نہیں ہے اتنے طاقتور تو وہ نہیں ہے صحیح انڈیا اور چائنہ سے یورپ اور امریکہ ڈی آر نوٹ آہ مور پاور فور دین کلیکٹیو پاور آف انڈیا انڈیا اور چائنہ اگر یہ ایک دوسرے کے خلاف جو انٹیگنرزم ہے یہ ریزول ہو جائے تو پھر دنیا میں یورپ اور امریکہ کی جو معاشی اور سیاسی بالادستی ہے جو وہ ایک رات میں ختم ہو جاتی اب یہ ہوگا کیسے دیکھیں ہم یہ نہیں کہتے میں اپنی بات کروں میں یہ نہیں کہتا کہ ایسے معاہدے ہوں جس میں امریکہ کے لوگ بکھے مرنا چلو ہو جائے اور یورپ پاکے کرے وہ بھی ہماری طرح کے لوگ ہیں بچارے بڑی محنت مضبوری کرتے ہیں ٹھیک ہے نا لیکن ایسا اس وقت ہونا کرنا پڑے گا ایون کے امریکن اکانومی جو ہے وہ بڑی خطرے میں ہے انہوں نے پھر انٹرس پریٹ بڑھا دیئے تو ان کے میوچل بینیفٹ ہے لیکن چونکہ امریکن انڈیسٹری جو ہے وہ اسلاح سازی پہ بیس کرتے ہیں کی فروغ پہ ہے بلکل دیپنڈنٹ ہے تو اس لیے یہ ایشو ہوگا ہم کا کہ وہ سمجھیں گے کہ یہ ہم سے اسلاح کون خریدے گا تو اسلاح ویسے بھی امریکہ کو سوچنا چاہیے کہ ہم امریکہ سے انڈیا آہستہ آہستہ اسلاح خریدنا اور دوسری دنیا سے بھی روس سے مثلا ختم کر دے گا آہستہ اسلاح کیونکہ وہ خود ڈیولپ کر رہے ہیں ہوم میڈ ویپنری ایکزیکلی وہ انڈیا بیش اکڑھیں dahیips آ رہے ہیں میڈ انڈیا تینگ سامبرینز ڈیت انجن کا موایدہ جو کہا ہے بلکل آنڈیا پانچوں میں ملک ہے جو جیٹ انجن بناو کے گا تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے انڈیا میں اور چائنہ میں ابی بھی غربت کا مسئلہ ہل نہیں ہوا صحیح صحیح کر رہے ہیں اس کو ہل نہیں ہوا یہ کوئی ہل نہیں ہے کہ آپ اسی کروڑ لوگوں کو دور بے کلو آٹا دے رہے ہیں یہ اس کا حل نہیں ہے حل یہ ہے کہ وہ سسٹینبل ہوں کہ وہ خود اپنی کمانا شروع کریں خرید سکے ٹھیک ہے نا چیارٹی پر قومیں آگے نہیں جاتی چاہے کوئیڈیا چاہے چائنہ چاہے پاکستان تو یہ بڑے سیریز معاملات ہیں جی میں نے کہا پاکستان میں بھی سڑھے چار سو عرب روپے جو ہے وہ بینظیر انکم میں پتہ نہیں کتنے آہ لاکھ لوگوں کو دیے جا رہا ہے علاقہ اس کا فائدہ کچھ بھی نہیں ہو رہا تو نہیں ہو رہی اس کو بند کرنے لوگوں کو مت دیں انڈسٹری لگائیں چار سو بلین روپےہ ہے آپ کہیں جی کہ اس کے دس حصے آپ کریں آہ چالیس بلین سے ایک سنت لگائیں چالیس بلین سے سٹیل میل کو ریوائیب کریں آپ چالیس بلین سے آپ وہاں پہ ایک رونڈ آئیل کی ریفائنریز لگائیں چار بلین سے آپ اگری کلچر کا جو ہے فیکٹریاں لگائیں جہاں ہیوی بنے بلکل چالیس بلین روپیس is not a joke بلکل ٹھیک ہے بلکل صحیح کہہ رہے ہیں بہت ایک huge amount ہے یہاں پہ ہندوستان پاکستان چائنا افغانستان ایران ان سب کو بیٹھنا ہوگا کٹھے اور یہ بات ان کو accept کرنی ہوگی کہ ایران کے اندر اگر اسلامی نظام ہے شیاہ اسلامی نظام تو وہ آہ ہم اس کے اندر انٹر فیر نہیں کرتے جی چائنا میں اگر کومنس پارٹی بیٹھی ہوئی ہے اور وہ ون پارٹی سسٹم ہے we will not interfere in your internal affairs انڈیا کا جو ڈیموکریسی ہے یا جو ہے اس میں باقی یہ ملک انٹر فیر نہیں کریں گے ان افغانستان likewise کڑوی بات ہے کڑوات محسوس ہوتی ہے لیکن یہ ایک گھونٹ پینا پڑے گا اس ریجنل آہ سٹیبلیٹی کے لیے سٹیبلیٹی کی یہ ریجنل سٹیبلیٹی شہنگائی کارپوریشن اورگنائزیشن یا برکس سے نہیں آئے گی یہ ایک نیا ریجنل الائنس بنانا پڑے گا جس میں یہ سارے آئیں مسئلہ یہ ہے کہ یہ ریجنل الائنس بنانے کی پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ جو تیریٹوریل ڈسپیوٹس ہیں between افغانستان and پاکستان they should be resolved the territorial disputes between انڈیا and china must be resolved the territorial disputes between پاکستان and انڈیا must be resolved and the territorial dispute between کشمیر and china must be resolved okay یہ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ نے دوسرے کی جہ میں آٹھ ڈالا ہوا ہے اور آپ برابری کی بات یہ territorial disputes جو ہے نہیں حل ہونے دیرہ ویسٹ yes کیونکہ اگر یہ territorial dispute حل ہو جائے مساء کے طور پر اگر چائنہ اور انڈیا کا territorial dispute ڈال ہو جائے اور یہ آپس میں چلو تجارت